ہیلو فرینڈ میں ہوں محمد انس اور آپ دیکھ رہے ہیں لیو بر ٹپس چینل دوستو آج ہم بریڈنگ کے حوالے سے بات کریں گے ایسے دوست جنہوں نے کافی عرصت سے اپنے پاس پرندے رکھے ہوئے ہیں اور ان کے پرندے بریڈ نہیں کر رہے تو آج کا بہت اہم ٹاپک ہے ایسے دوستوں کے لئے خاص طور پر یہ توفہ ہے جن کے پرندے بھی تک بریڈ نہیں کر رہے آپ آخر تک مکمل ویڈیو دیکھیں اور انشاءاللہ اس ویڈیو سے آپ کو سو فیصد فائدہ ہوگا ایسے دوست ہیں کافی دوستوں نے مجھے برڈ سپ کیا ہے کہ ہنہ صاحب ہمارے جو پرندے ہیں ہم نے دیڑ دیڑ دو دو سال سے رکھے ہوئے ہیں اور ابھی تک انہوں نے بریڈ نہیں کی تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہمارا شوق بھی اسی طرح سے ادھور ہے بریڈنگ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو سب سے پہلے اہم بات یہ ہے کہ جن دوستوں نے اپنے پاس لاؤ برڈز رکھے ہوئے ہیں بجری ہیں سب سے پہلے ان میں آپ نے کنفرم کرنا ہے کیا وہ میل اور فی میل کنفرم ہیں اگر میل اور فی میل کنفرم ہو جاتے ہیں اور پھر بھی آپ کے برڈز بریڈ نہیں کر رہے تو آپ کے لئے میں آج بہترین اس کا لے کر آیا ہوں یہ فارمولہ ہے مکس سیڈز آج ہم میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا اور آپ نے یہ اکتوبر کے مہینے سے سٹارٹ کرنی ہے اپنے لاؤ برڈز کو اور تاکہ جو ان کا بریڈنگ سیزن ہے وہ اکتوبر سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے لاؤ برڈز جو ہیں یہ اکتوبر سے بریڈنگ سیزن ان کا سٹارٹ ہو جاتا ہے اکتوبر نومبر دسمبر جنوری فروری مارچ تک یہ بریڈنگ کرتے ہیں تو اکتوبر سے آپ دوستوں کو کرنا ایسا ہے کہ میں مکس سیڈز آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کون کون سی سیڈز آپ نے مکس کرنی ہے پرندوں کے لئے اور اپنے پرندوں کو یہ بقائدگی سے استعمال کرائیں اور فریش کار یعنی مکائی کا بھٹا جو ہے یہ بہت ہی اہم ہے پرندوں کے لئے اس میں بیٹیمن ای ڈی بھی ہوتا ہے جو پرندوں کی گروت کے لئے بھی اچھا ہے اور بریڈنگ کے حق میں بھی یہ بہت ہی اچھا ثابت ہوتا ہے سیڈز میں ہمارے پاس موجود ہے چینہ عام زبان میں سے چینہ ہی کہا جاتا ہے کئی علاقوں میں میں نے دیکھا ہے تو اسے چینہ ہی بولتے ہیں تو یہ سیڈز کی دکان پر سے آپ کو مل جائے گا یہ چینہ ہے اسے کنیری سیڈز کہتے ہیں اکثر دوست کہتے تھے کہ کنیری کیا ہوتی ہے تو یہ دیکھ لیں اسے ہم کنیری سیڈز کہتے ہیں یہ کنیری سیڈ ہے یہ کنگنی دو قسم کی ہوتی ہے یہ ریڈ کلر میں بھی آتی ہے اور ییلو میں بھی آتی ہے تو میں یہ مکس کرا لیتا ہوں تو مکس جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے پرندوں کے لیے یہ سورج مکھی کا بیج ہے یاد رکھیں کہ یہ کچھا ہی استعمال کرنا ہے بعض دوست پوچھتے تھے کہ یہ کیسے دیا جائے تو یہ کچھا جو ہوتا ہے وہ کچھا ہی ہمیں استعمال کرانا ہوتا ہے پرندوں کو یہ سورج مکھی کا بیج ہے یہ فریش کارن ہے یعنی مکہی کا بھٹا آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ مکہی کا بھٹا جو ہے یہ ایسے کچھا ہونا چاہیے تاکہ اس میں دودھ موجود ہو یہی پرندوں کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے تو یہ سیڈز میں نے آپ کو دکھا دی ہے آپ نے برابر مقدار میں لینا ہے اور سورج مکھی کا جو بیج ہے یہ تو یہ جتنی بھی مقدار ہے یہ تقریباً اگر ہم دو دو کلو بیج میں مکس کر لیتے ہیں تو سورج مکھی کے جو بیج ہے تو یہ ہم دو دو کلو اگر مکس کر لیتے ہیں چینہ کنیری کنگنی بغیرہ تو یہ اس میں آدھا کلو ہم شامل کریں ویسے تو برڈز لبر یہ جانتی ہیں سیڈز کے بارے میں ہم تمام استعمال کراتے ہیں لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے استعمال کیسے کرائی جائے کون سے موسم کے لیے ہوتی ہے یہ مکس سیڈز ہوتی ہے تو دوستو میں آپ کو بتا دوں مکس سیڈز جو یہ میں آپ کو دکھایا ہے یہ ونٹر سیزن کے لیے ہے یعنی یہ اکتوبر کے مہینے سے اپنے پرندوں کو استعمال کرنا آپ شروع کر دیں انشاءاللہ ریزلٹ آپ کے سامنے آ جائے گا مہینے بڑی مشکل سے بزرے گا کہ آپ کے پرندے بریڈنگ کرنے لگ جائیں گے اب میں آپ کو یہ سیڈز مکس کر کے دکھاتا ہوں کہ کیسے مکس کرنی ہے یہ تو یہ صرف سیمپل کے یوز اس حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں ویسے اگر زیادہ مقدار میں آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں صرف میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ دوستوں کو اس طریقے سے میں بات بتاؤں تاکہ آپ اس کو اچھے طریقے سے فالو کریں اور مختصر بھی ہو یہ میں نے اس میں چینہ ڈال دیا ہے یہ کنیری سیڈز ہے یہ اب کنگنی مکس کر رہا ہوں یہ کنگنی میں نے ڈال دی ہے کہ اب میں اچھے طریقے سے یہ میں مکس کر رہا ہوں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ سیڈز جو ہے مکس ہو چکی ہے اور آپ کے سامنے ہے اب آپ نے اس میں سورج مکی کے جو سیڈز ہیں ہم وہ ڈالیں گے وہ مکس کر کے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ سورج مکی کے بیج ہیں کچھے یہ تھوڑی مقدار میں ڈالنے ہیں میں نے مقدار آپ کو پہلے ویڈیو میں بتا دی ہے یہ زیادہ نہیں ہونے چاہیے بہت زیادہ گرم ہوتے ہیں یہ پرندوں کے لیے تو یہ ہماری جو سیڈ ہے اب مکس ہو چکی ہے اور اسے ہم اپنے لاؤ برڈز کو یا بجری پیرٹس ہیں آپ کے پاس تو یہ استعمال ہم اپنے پرندوں کو کرا سکتے ہیں لیکن یہ اس کا کرانے کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ صبح صبح جس وقت بھی آپ پرندوں کو رکھیں تو وہ سب سے پہلے میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ فریش کورن رکھیں ایسے کچھی جو مکائی کا بھٹھا ہوتا ہے سٹھا آپ یہ استعمال کریں سب سے پہلے صبح آپ نے یہ رکھنو جس وقت پرندے یہ کھانے لگ جائیں اور کھا لیں تو آپ نے دو یا تین گھنٹے کے بعد جو ہے آپ نے یہ سیڈز آپ نے پرندوں کے استعمال کرانی ہے تو یہ فارمولا ہے آپ ٹرائی کریں انشاءاللہ اور ہنڈرڈ پرسنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے جو پرندے ہیں جنہوں نے ابھی تک بریڈ نہیں کی تو یہ آپ استعمال کرائیں لیکن کرانا یہ اکتوبر کے مہینے سے آپ ستمبر میں استعمال نہ کریں کیونکہ گرمی ہے ابھی یہ ونٹر کے لئے سردیوں کے لئے بہترین فارمولا ہے دوستو یہ سیڈز آپ استعمال کرائیں اپنے پرندوں کو لاؤ برڈز کو یہ بجری جو بھی کوالٹی کے جس کوالٹی کے آپ کے پاس برڈز موجود ہیں تو انشاءاللہ بریڈ وہ ضرور کریں گے اور ایک اور بات ہی ہے کہ آپ ہفتے میں ایک یا دو مرتبہ تازہ پالک دے دیے کریں پرندوں کو اس میں کیلشم بھی موجود ہوتا ہے ویٹیمن ای بی ہے ڈی بی ہے اس کے اندر اور فریش کورن کے اندر بھی چیزیں موجود ہیں جو پرندوں کے لئے بہت اچھے ثابت ہوتی ہیں دوستو اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں دوستوں کے ساتھ اور ابھی جو آپ ہمارے چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کریں میرے چینل کو تاکہ ہر آنے آلی نئی ویڈیو آپ کو مل سکے برڈز لور اللہ حافظ